پیارے گائز یہ دیکھیں آپ یہ جو کمیز کی کلیاں تھی جو سیڑ سے کپڑا اترتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی خوبصورتی ہے میں نے کچھ بھی چیز بزار سے نے لی جو گھر میں لیسے پڑھی تھی اس کی مدد سے ہی میں نے خوبصورت سا ڈریس پیار کی ہے تو آپ ایسے یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کی گھوٹی والی کٹاؤ والی میرے پاس پڑھی ہوئی تھی تو یہ اس کی ایسے تیرچھی میں نے لینے لگائی ہیں دونوں سیڑ پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کپڑا میں سے کتنا خوبصورت سا ڈریس تیار ہو چکا ہے تو اوپر یہ دیکھیں میں نے ایسے بہن لگایا ہے اور یہ مگزی لگا کر دونوں طرف ایسے مگزی لگائی ہے اور یہاں سے میں نے یہ سلائی کی ساتھ یہاں سے پکا کر دیا گلہ ڈالنے کے لئے یہاں پہ یہ ایسے سلائی کی ساتھ پکا کر دیا ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا کوئی بٹن بغیرہ نہیں لگنے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھر جو یہ میں نے ڈوری لگائی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح یہ ڈوری لگاتے ہو بھی نا ادھر سے میں لے آئی ہوں تو اس کے ساتھ میں نے یہ پیچھے باندھنے کے لئے ڈوری تیار ہو چکی ہے تو ابھی یہ میں نے کمن لگا دیئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت پیچھے سے بھی پیارا لگ رہے ہیں اور اس کے آپ بازو دیکھ سکتے ہیں تو بازو کو پھر میں نے تین لینڈے لگائی ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت پیارا خوبصورت بن چکی ہے اور ایسے کپڑا یہ بھی زیادہ تھا تو میں نے کٹائی نہیں کیا تو یہ ایسے یہاں پہ میں نے چنٹے ڈال کر اس کا مزید خوبصورت بڑھا دیا یہ پھول بازو تیار ہو چکی ہے تو یہ میں آپ کو نیچے سے گیرہ دکھاتی ہوں تو یہ جو کمیز میں سے بچے ہوئی سیڈ سے جو کپڑا بجٹہ نا وہ زیادہ زیادہ بچا ہوا تھا اس کے میں نے یہ کلییں کاٹ لی کلییں کاٹ کر تو جو تھی میں نے مکمل طور پر ساری ڈال دی نا تو اس کی مدد سے نے یہ دیکھیں اتنا بڑا سارا اس کا گھیر بن چکا ہے اور یہ امریلہ فراکتر کی تیار ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میری گھر میں لحظ پڑی ہوئی تھی تو یہ خوبصورت کتنی لگ رہی ہے جیسے کہ یہ گولڈن بیچ میں کام ہویا ہویا ہے بروشیہ کا اسی طرح یہاں پہ میں نے لحظ لگا دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کپڑا مستوی آپ بھی اس طرح تیار کریں اور بچوں کو پہنائیں بہت پیارے لگیں گے بہت اچھے لگیں گے تو اجھر سے بھی میں دکھاتی ہوں کہ ایسے کیسے لکھ آئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بھی چیز آپ بنائیں تو آپ بیک سیڈ پہ سادہ کر لیں اور آگے جو ڈیزائن والا تھا آپ یہ دیکھیں یہ جو سایڈ ہیں ساری یہ شلوار کا کپڑا تھا کہ جو شلوار کی میں نے کپڑوں کی کلیئیں تیار کر لیں اور پھر تھوڑا سا کپڑا پھر بچ گیا یہاں سے یہ سادہ کا کم ہو رہا تھا تو یہ میرے پاس پھر ڈیزائننگ والا تھا تو یہ میں نے سیڈ پہ ڈال دیا برا نہیں لگ رہا مگر بہت اچھا یہ تیار ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سادہ ہو چکا ہے اور یہ سیڈ پہ جیسے وہ کمیز کا کپڑا تھا تو یہ سارا کاٹ کر میں نے بنایا تو یہ بہت پیارا بہت اچھا بڑا اور اس کی ساتھ کا جو یہ گولڈن ہے ایسے ٹائے سے لے لے اور بہت پیارا ہے اس سے آپ یہ نہ سچا کریں کہ ہم شلوار بنایں گے تو پھر شلوار بھی پجامہ کان سے لیں گے تو کوئی بار نہیں شیلٹے گھر میں خود تیار کریں اور اس کی ساتھ آپ پجامہ بزار سے لے لیں ابھی اس کے ساتھ گولڈر پجامہ ہوگا تو یہ اس کو چاند چاند سوٹ کو لگ جائیں گے بہت پیارا اور خوبصورت لگے گا تو آئیں میں آپ کو ایک اور ڈریس چھوٹی بچی کا دکھاتی ہوں کہ وہ میں نے کیسے تیار کیا ہے